مریم نواز نے اپنے والد نواز صریف کو نیاب میں دی جانے والی خوراک مشکوک قرار دے دی کہتی ہیں حمدہ شہباز کو کرونا کی تشخیص کے باوجود علاج کی سہولیات فراہم نہیں کی جا رہی موسیم لگنون کے مرکزی رہنما اور سابق وزر آزم نواز صریف کی بیٹی مریم نواز نے جیل میں اپنے والد کو دی جانے والی خوراک پر شبہات کا اظہار کیا ہے اپنے ٹویٹ میں مریم نواز نے کہا ہے کہ ابھی تو یہ تحقیق ہونا باقی ہے کہ گھر کا کھانا بند کر کے نواز صریف کو نیاب میں کیا خوراک دی جا رہی تھی کہ یکا یک ان کی بیماری میں شدت آ گئی ان کی بلیٹ لیٹس خطرناکت تگر گئے اور انہیں ہارڈ اٹیک بھی ہوا سوال تو یہ بھی ہے کہ کال کوٹڑی میں بند تنہا قیدی موسیم کورونا وائرس کی ضد میں کیسے آ گیا ایک اور ٹویٹ میں انہوں نے پنجاب اسمبلی میں قائدس بختلاف اور اپنے جتزاد حمدہ شہباز کو ایراست میں رکھنے کی شریف الفاظ میں مضمت کی ہے اور کہا ہے کہ یہ بدترین حکومتی جبر ہے انہوں نے کہا ہے کہ کورونا وائرس کی تشقیص کے باوجود حمدہ شہباز کو علاج مولجے کی سہولیات فراہم نہیں کی جا رہی موسیقی